ایک سوال میں مس کر گئے ہوں ذرا میں دوبارہ اس کو لے لیتا ہوں ابھی جو محسن بیگ صاحب ہے نا وہ مرد اول مطلب کہ نمبر ون وزیر صاحب جو ہے نا ان کی درخواست کے بعد اندر ہوئے ہیں فرقی ہے آلیہ حمزہ صاحبہ ایک ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کی انہوں نے مریم نواز کے خلاف بھی اس قسم کی ایک درخواست دی ہے کہ مریم نواز نے خاتون اول کے بارے میں کوئی ایسی گفتگو یا بات کی ہے اور مریم نواز کو گرفتار کیا جائے کیا کوئی ایسی صاحب قسم بھی اٹھایا جا سکتا ہے میں تو پہلے آپ سے کہہ چکا ہوں کہ عمران خان صاحب کا اس وقت سب سے پرائیٹی سب سے بڑی پرائیٹی جو ان کا کچن کابینہ میں ڈسکس ہوا ہے شہباز شریف اور مریم نواز صاحبہ کو کوئی بھی کسی بھی کیس میں اندر کر دیا جائے شہباز شریف صاحب کی کیس ان کو بند کرنے کے لیے ملکل وہ چاہتے ہیں کیونکہ پورا آدم اعتماد ان پر بیس کر رہا ہے اور پورا لائن اپ کو کر چکے ہیں عقینی ہیں ان کو بتا دیا گیا ہے اور وہ اگر باہر آگئی عدالتی فیصلے کے بعد قانونی فیصلہ تو ہو چکا ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں قانونی فیصلہ ہو چکا ہے عدالتی فیصلے کے بعد جس دن باہر آئیں گی اس دن ان کی کشتی جو ہے نا وہ جو ڈوب رہی ہے وہ پٹاخے کے طرف پھڑ جائے گی اور اس کے پرخچے اڑے جائیں گے تو ان کو یہ پتہ ہے اس لیے انہوں نے دو شخصیات کی گرفتاری کے لیے جب حکم دیا ہے تو ان کے لوگ اس میں آئیں گے کوئی پناہ بیان لگائے گا کوئی پناہ لگائے گا کوئی لیٹر لگائے گا کوئی مریم نواز صاحبہ کی اگلے پیچھے چھان رہا ہوگا کوئی ان کی ٹوٹس نکال رہا ہوگا کوئی یہی چیزیں اس وقت لگی ہیں کہ کسی طریقے سے مریم نواز صاحبہ کا کو جو ہے وہ گرفتار کیا جائے اور میں نے اس لیے بتایا کہ خود اداروں کے اندر اب یہ بغاوت آگئی ہے کہ ہم کب تک ان کے خواہشات کا اور ان کے ناجائز حکم کو مانتے رہیں گے اور اپنے ادارے کو اور اپنے آفیسرز کو جو ہے نا وہ بگرام کریں گے تو بالکل مریم نواز صاحبہ کے سلسلے میں یہ چیزیں تلاش کی جاری ہیں اور کوشش کی جائے گی کہ کوئی بھی ایک طریقے کار کر کے مریم نواز صاحبہ کو گرفتار کیا جائے لیکن بہرحال اس ملک کی عدالتیں ہیں آزاد ہیں اس میں تو یہ اگر کوئی عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو ادارے بھی جس طریقے سے میں نے کہا نا کہ ان کے اندر بغاوت ہے تو وہ بھی سوچتے ہیں کہ آخر ہم کس بنیاد پر گرفتار کریں جس طرح بشیر محمد تو بتا چکے ہیں بہت ساری باتیں واجد دورانی تو خاموش رہے لیکن ان پر بھی بہت پرشرتہ کہ اسے گرفتار کرو اسے کرو اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ صنع اللہ باسی کو چاہیے کو قائم کریں چند دن رہے گئے ان کے بھی آپ کے سرکاری طور پر وہ بھی کل جو ہے نا وہ ایک عام شہری کی طرح ہوں گے اور کل پھر ایسا نہ ہو کہ وہ غلط اور ناجائز مالکان یعنی حکمرانوں کے احکامات کو ماننے میں ان کی کریٹیبلیٹی تو تباہ ہو لیکن کل ان کے خلاف بھی کیسز بنے اور ان کو بھی گرفتار کیا جائے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے 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 � موسیقی